بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام عوی شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ بیسیکلی create a surface from corridor پر اور پر ہے کہ اگر ہم لوگ پاس corridor ہے تو اسے ہم لوگ surface وغیرہ کیسے create کرتے ہیں یہ surface بیسیکلی ہم لوگ calculation کے لیے calculate کرنے کے لیے ارثوار کیا ایس فارڈ یہ جو بھی ہماری لیز ہوتی ہیں ان کو calculate کرنے کے لیے use کرتے ہیں تو میں نے اس جب corridor started ہیا تو شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو corridors ہیں یہ links اور shape سے کام بنتے ہیں تو انہی links کی مدد سے یا feature line کی مدد سے ہم لوگ جو اس کا اندر given ہوتی ہیں ہم لوگ surface create کرتے ہیں اپنی calculation کے لیے تو corridor میں عام surface کی نسبت بنانا surface جو ہے arm points وغیرہ سے نسبت یہاں پہ آسان ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز یہاں پہ given ہوتی ہے آپ کو simply ان کو add کرنا ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ ہم لوگ کیسے اپنی ڈیٹم کی یا top کی surface وغیرہ corridor کا یوٹ کرتے ہوئے بناتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ میرے ویڈیو سے continue دیکھتے آ رہے ہیں تو میں last جو میں نے ویڈیو چھوڑا تھا دے لائٹ کا تو وہاں پر ہی میں موجود ہوں سیم سب کچھ ہے میں نے سٹیم سٹریٹ بنائی تھی صرف کیا ہے کہ یہ جو دے لائٹ ہے اس کو میں نے کر دیا ہے وان اس last میں میں نے cut میں one into three کیا تھا لیکن اس میں ابھی دونوں جو ہے one into four cut and fill دونوں سائٹ پہ اور اس کی جو maximum width میں نے add کی ہے وہ 25 feet ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چونوں کے codes وغیرہ کیا ہیں تو code اگر آپ میں اس کے اوپر لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کا نظر آ رہا ہے link code top پہ ہوں ٹھیک ہے یہ اسفالٹ کا top ہے لیکن اس code جو use ہو رہا ہے وہ top ہے اسی طرح اگر سائیڈ واق پر آتا ہوں تو یہاں بھی آپ کو جو ہے وہ top کا code نظر آ رہا ہے یا اسی طرح کہ جب cut and fill condition آئے گی تو وہاں پہ بھی یہ سیم رہے گا تو سب سے پہلے ہم یہ جو top surface ہے اس کی codes کو use کرتے ہیں وہ top کی ایک surface create کریں گے اور پھر bottom کے code کو use کرتے ہوئے bottom کی ایک surface create کریں گے تو surface create کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے request ہے کہ جنال میں میرے چینل کو کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو hit کر کے on notification on کر لیں تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کی notification وغیرہ ملتی رہیں اسی طرح یہ میرا میری email ویب سائٹ بھی ہے امیر شیزار two one six ڈاٹ کام کے نام سے یہاں پر بھی آ کر مجھے آپ فالو ضرور کریں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں ایسی پر جو میں ویڈیوز نہیں بناتا لیکن یہاں پر وہ پوسٹیں موجود ہوتی ہیں تو آپ یہاں پر مجھے فالو کریں گے جیسے ہی میں اپنا کوئی بھی پوسٹ آنوں گا تو اس کی notification آپ کو مل جائے گی تو میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کے طرف تو یہاں پر یہ ہمارا وہ کوریڈور بنا ہوا ہیں تو سرفس کریٹ کرنے کا خطیقہ کارکہ ہے کہ آپ کوریڈور کو پر کہیں بھی کلک کریں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ آپ کا option آ رہا ہے create sorry کوریڈور properties اس کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ سرفس کا option ہے تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو سرفس کرنے کا button ہے وہ یہ ہے سرفس کریٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم اس کو نام دے لیتے ہیں بائی ڈیفارڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ خود سے اپنا سرفس بنا لیتا ہے ہماری alignment دوارے پر دیکھتے ہوئے تو یہ میری سٹیم سٹریٹ تھی تو میں اس کو کہہ لیتا ہوں سٹیم سٹریٹ ٹاپ اوکے جی اور یہاں تگر آپ دیکھیں تو ہماری سرفس کریٹ ہو چکی ہے لیکن اس میں کسی قسم کا ڈیٹا ایڈ نہیں ہے یہ اگر ہم پر اسپیکٹیم بھی جائیں گے تو ہمیں یہ سرفس دمیل دے گی تو ڈیٹا ایڈ کرنے کا کیا طریقہ کہا رہا ہے کہ یہ ہے ڈیٹا ٹائپس یہاں پہ دو طرح ڈیٹا یہاں پہ آویلیبل ہے ایک ہے لنکس اور ایک ہے فیچر لائے تو میں یہاں پہ یوز کروں گا لنکس کا اب مجھے کون سے لنک یوز کرنے ہے وہ یہاں پہ اس میں تمام لنکس ہے تو میں ٹاپ کے سرفس کریٹ کر رہا ہوں تو میں ٹاپ لنکس کو یوز کرتا ہوں اور اس کو ایڈ کر لیتا ہوں تو اس طرح یہ میرا ٹاپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس میں ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد سمپلی میں کیا کروں گا اس کو اوکے کرتا ہوں جیسے ہی میں اوکے کرتا ہوں تو یہ ری بیلڈ کوریڈر کا میرے پاس آپشن آگیا تو میں اس کو ری بیلڈ کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کو ری بیلڈ کیا تو میری ایک سرفس جو ہے وہ یہاں پہ کریٹ ہو چکی ہے لیکن اچھا ایک چیز میں یہاں آپ پہ بتاتا چکے میں واپس جاتا ہوں اسی میں کوریڈر پراپٹیز میں اب یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ریگلر جیس سرفس میں یہاں پہ ہم نے سٹائل چینج نہیں کیا تو میں اس کا سٹائل جو کر لیتا ہوں کنٹرل کا وان ایٹو فائیو پٹ ڈیزائن میں کر لیتا ہوں اوکے کرتا ہوں دوبارہ اوکے کرتا ہوں تو یہ ابھی آپ کو کلیر لی ہمیں ییلو رنگ کلر کی آپ کو یہ سرفس نظر آ رہی ہے جو اس کی ٹاپ کی سرفیس ہے اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک یہ لائن جو ہے یہ ہماری جو ہے یہ کراس کر گئی ہے ہمارے کوریڈر کو تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لی کیا طریقہ کر رہے کہ آپ اس کو اوپر کلک کریں سرفس کے اوپر اور رائٹ کلک کر کے آپ پراپٹیز میں اندر آ جائیں یا پھر ڈائیکلی یہاں سے پراپٹیز کے اندر آ کے یہاں پہ آ کے آپ اس کا سٹائل چینڈہ لیتے ہیں مثلا میں اسے کونٹور اور ٹرینگل کا دیتا ہوں تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے ہمارے کوریڈر کو پراس کر دیا اسی طرح اگر آپ پیچھے دیکھیں تو لاس پہ بھی یہ سیم پرابلم آ رہی ہے تو اب ہم نے اس کو فکس کیسے کرنے تو فکس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم تمہارا سے اپنے کوریڈر کو سیلیکٹ کریں گے لیکن یہاں پہ ہم لوگ ابھی کوریڈر کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ ہمارے سرفیس جو کریئٹ ہوئی ہے وہ ٹاپ پہ آ گئی ہے تو اس کے لئے سیلیکٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کیا پراس پرکٹیو میں جائیں یہاں پہ یہ کوریڈر ہے اور یہ میری سنیو سٹریٹ ہے اس کے اوپر میں رائٹ کلک کر کے سیلیکٹ کرتا ہوں ہوں کو جیسے میں نے اپ سیلیکٹ کیا تو دوبارہ میرے پاس یہ اپشن کوریڈر پراپٹیز کا آ گیا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ لاسٹ اپشن ہے بانڈریز ٹھیک ہے جی تو میں صدیم سٹریٹ کے ٹاپ پر کلک کرتا ہوں اور کوریڈر ایکسٹینڈ ایز آوٹر بانڈری اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کوریڈر کی آوٹر لائن ہے اس کو آپ ایزا بانڈری یوز کریں ٹھیک ہے جی اس سے کیا ہوگا دائینامیس ڈنک رہے گا یہ خود بخود اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہے گی تو میں اس کو سمپلی اوکے کرتا ہوں ریویڈ کوریڈر کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ اپنی اس بانڈریز کے اندر آ گیا ہے یہاں پہ بھی اور اگر آپ بیچھے جائیں گے تو یہاں پر بھی یہ اسی طرح ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے باٹم کی ایک سرفیس کرنی ہے تو اس کو کریٹ کرنے سے پہلے کیا ہے کہ یہ جو ہماری سرفیس ہے اس کو ہم لوگ آف کر لیتے ہیں آف کرنے کا طریقہ کر گیا آپ اس کو کلک کریں سرفیس کے اوپر پراپرٹیز کے اندر جائیں یہاں پھر آپ رائٹ کلک کر کے سرفیس پراپرٹیز بھی یہاں سے بھی آ سکتے ہیں اور یہاں سے نوڈ ڈسپلی کا اپشن کر کے اوکے کر دیں گے تو آپ کی یہ جو سرفیس ہے ٹاپ کی وہ ہائیڈ ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیکنڈ جو ہماری یہ جو باٹم کی ہے یہ سرفیس کرنی ہے جیسے میں اس کو ماؤس لے کے آتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ سائیڈ ویک باٹم ڈیٹم سوری اسی طرح پیمنٹ کا جو ہے یہ جو ہے ڈیٹم سب بیس کا آ رہے تو اب ڈیٹم کے کوڈ اس طرح یہ کر بکا کر دیکھیں تو یہ بھی ڈیٹم کے کوڈ اس میں یوز ہوئے ہیں تو ان کوڈ کا یوز کرتے ہوئے اب میں نیچے کی جو سرفیس ہے وہ کلیٹ کروں گا تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں دوبارہ اپنا کوریڈور کے پر جاتا ہوں کوریڈور کو کلک کیا تو اب میں کوریڈور پراپرٹیز کی بجائے میں اس پہ آ جاتا ہوں یہ ہے کوریڈور سرفیس اگر میں اس کے پر کلک کروں تو یہ یہاں پہ ہمیں صرف یہ دو ٹیپ دے رہا ہے سرفیس اور بانڈری کا جو ہمیں یہاں پہ ریکوائیڈ ہے تو میں نئی بانڈری ایڈ کرتا ہوں نئی سرفیس ایڈ کی اور نئی سرفیس کا جو نام ہے وہ میں دے لیتا ہوں صدیم سٹریٹ آہ ڈیٹم سرفیس میں اس کو کر لے کروں اور اس کے بعد میں اس میں ڈیٹا ایڈ کر لیتا ہوں تو ڈیٹا کیا میں یہاں پہ لنک ایڈ کروں گا اور ڈیٹم کا لنک میں دیکھ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ میں ایڈ کر لیتا ہوں تو یہ میری ڈیٹم کی سرفیس ایڈ ہوگی صدیم اگر بانڈری بغیرہ کی بات کر لیتا ہوں اور اس کو میں اوکے کرتا ہوں اور ری ویلڈ کوریڈور کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے یہ میری ٹاپ کی سرفیس بھی ایڈ ہو چکی ہے لیکن سوری اس کا سٹائل جو ہے وہ میں دوبارہ ایک بار چیک کر لے تو ہم لوگ اس کو قریب کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اکوریسیو کریں جو ہے وہ پتا چل جائے وان ان ٹو فائیو ڈیزائن کر دیتا ہوں تو اب اگر آپ ایک چیز گوھر کریں میں نے اس کو کیوں یہ اس کا کلوز کنٹور سکتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ اس میں کیا چیز گوھر آپ کے ہماری طرف سے صحیح کریئے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ شیپ اور یہ شیپ ان کو ایک جیسا ہونا چاہیے یہاں سے کارٹ اور فیلم میں کنورٹ ہو رہی ہے تو یہ میں بتاتی کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایرر آ رہا ہے اب اس ایرر کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے یہ کیا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ کوریڈور 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 کلک کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں سیکشن ایڈیٹر میں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ییلو لین ہے یہ ہماری ییلو سرفیس بھی ہے تو یہ یہاں سے ڈیٹم میں کوری ہے یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پہ ڈیٹم پر اس نے کوریڈیوز کیے کرتے 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 یہاں کا ڈیٹم ڈیوز کیا لیکن اس لنک کے بعد اس کو اس پوائنٹ کے ساتھ کلک ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد یہ سینٹر میں آنا چاہیے تھا اور پھر اسی طرح اس کو آتے ہوئے پہلے اوپر والے پوائنٹ میں اور پھر نیچے والے میں آنا چاہیے تھا جو اس نے فالو نہیں کیا اس کی وجہ سے یہ ایرر آ رہا ہے اب اس ایرر کو ہم نے کیسے کرنا ہے اس سے پہلے میں اسے کلوز کرتا ہوں اور میں دوبارہ کوریڈور کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں کوریڈور سرفیس کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ چیز یہ ہو رہی ہے اور یہ آور ہینگ کوریکشن اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہم نے آپ کو یہ لنک بھی ہے ٹاپ کے یا باٹم کے اور ام سوری میں نے یہاں پہ جب ڈیٹم کی سرفیس کریئٹ کی تو اس میں ڈیٹا ایڈ نہیں کیا تو تو یہ پاری سرفیس نہیں کھا رہا ہے ٹاپ کی تو میں اس کو ایک منٹ کیلنسل کرتا ہوں اور اس کو میں آپ کرتا ہوں کیونکہ یہ میری ٹاپ کی سرفیس ہے یلو والی جو ہم لوگوں نے سیکنڈ سرفیس کریئٹ کی تھی اس میں ہم نے ڈیٹا ایڈ ہی نہیں کیا سوری تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ ڈیٹم کو ایڈ اور جو اس کا سٹائل ہے وہ وان انٹو فائیو ڈیزائن میں کر لیتا ہوں اوکے اور بونڈریز فی میں ایڈ کر لیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں ریویلڈ کرتا ہوں تو یہ میری جو ہے وہ ڈیٹم کی سرفیس بھی کریئٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب میں دوبارہ جاتا ہوں اپنے کوریڈور میں تو یہاں پر میں بات کر رہا تھا اوور ہینٹ ٹھیک ہے جی تو اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے کہ میں اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں کہ ڈیٹم باٹم کے لنکس اسی طرح اوپر کی اگر بات کریں تو یہاں پر میں ٹاپ لنک یعنی یہ کیا چیز کر رہا ہے کہ یہ بائی فورس کر رہا ہے کہ آپ کو کچھ بھی ہو جہاں جہاں آپ کو باٹم یا ٹاپ کے لنک اوپر کے سفر بھی ٹاپ اور ملچے کے لئے باٹم کی لنک ہے ان کو آپ نے لازمی کنک کرنا ہے تو اس کے لئے اس لیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب اگر آپ آئے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروپرلی شیپ میں مارے سرفس آگئی ہے مزید اگر آپ اس کو دیکھنا چاہے تو میں دوبارہ ایک بار اس میں چلا جاتا ہوں سیکشن ایڈیٹر میں تو اب اگر آپ دیکھو تو یہاں سے یہ لنک آیا اس نے یہاں پر اور اس کے بعد اوپر کلک کیا اور اس کے بعد یہاں پر اوپر آکے پھر اس نے نیچے آکے ہمارے ڈیٹم کے اس طریقے سے یہ اس لئے ہماری سرفس کریٹ کر لی ہے تو یہاں پر میں نے دو میتھڈ آپ کو بتائی ہیں سرفس کریٹ کرنے کے ایک ٹاپ کی اور بارٹم کی یوز کس کا کیا ہے میں نے لنکس کا جو ٹاپ لنکس ہیں اور کورڈ ہیں اور بارٹم کے جو کورڈ ہیں یعنی دو کورڈز بارٹم اور ٹاپ کے کورڈز کو یوز کرتے ہوئے میں نے ان سرفس کو کریٹ کیا ہے یہ بیسک سا ایک کنسپٹ تھا اس ویڈیو میں کہ ہم لوگ سرفس کیسے کریٹ کرتے ہیں مزید جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں جب آپ دیکھیں گے کونٹیٹیز کی چیزوں کو تو وہاں ہم جزتوں کو بری ڈیٹیل میں چیک کر لیں گے تو سب سے پہلے میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور امید ہے کہ یہ جو آج کا ٹاپک تھا یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہو اس ٹاپک سے لکھتے ہیں میرے کسی ارگلیس لیٹر ٹاپ مجلی کے کومنٹس بھی پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو آپ کو ریپلائی کر سکوں تو اپنا بہت زیادہ خیارت لے گا اللہ حافظ